بسم اللہ الرحمن الرحیم یو ای کے صدر ہیں آج ان سے ملاقات کریں گے ان کی جو سماجی سیاسی خدمات ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی اسلام علیکم خاجہ صاحب والیکم السلام سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی جو عملی زندگی کا آغاز کیسے کیا یو ای میں کب آنا ہوا اور آپ کا کیا خواب تھے کیا بن گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا آپ کے بارے میں بھی بہت سنا اور بہت دیکھا ہے آپ کو یہ صحافتی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اور میں بلکل سر آتا ہوں آپ کی ان خدمات کو میں جی لہور شہر سے میرا بنیادی طور پر تعلق ہے وہیں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑے وہیں تعلیم حاصل کی گورنمنٹ کالج گئے پھر گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ کرنے کے بعد سوچا کے چارڈڈ اکاؤنٹنسی کریں تو چارڈڈ اکاؤنٹنسی کے لیے اے ایف فرگوسن ایک بڑا نامی گرامی ادارہ ہے آرڈنگ فرم کا ان کو جوائن کیا ان کے ساتھ کام کیا بہت کچھ سیکھا بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی وہاں پہ پھر چارڈڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد میں نے عملی زندگی میں حصہ لینا شروع کیا پریکٹیکل لائف میں آئے لہور کے دو بڑے گروپس میں کام کیا دوہزار پانچ میں مجھے آپیچونٹی ملی یو اے ای میں چوب کرنے کی تو دوہزار پانچ میں یہاں آئے اور آج پندرہ سال ہو گئے ہمیں یہاں پہ مختلف لوکل گروپس کے ساتھ فائنانس کی فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت اچھا اور سفر رہا بہت اچھے لوگوں سے ملاقات رہی بہت اچھی عملی زندگی میں کے ساتھ ساتھ سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے اور جب میں یہاں آیا تو آپ بلکل نئے ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم پاکستانی چارٹڈ اکاؤنٹنس ہماری نیٹ ورکنگ یہاں پہ کچھ اتنی سٹرانگ نہیں تھی اور کچھ ایسے پلیٹ فارمز ایویلیبل نہیں تھے جس کے درہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں حالانکہ ہمارا فائنانس کی فیلڈ میں پاکستانی چارٹڈ اکاؤنٹنس اپنا ایک مقام رکھتے ہیں میڈلی اسٹ کے اندر تو کچھ دوستوں کے ساتھ اپنا سوچ شیئر کی اور آئیکیپ جو ہمارا ادارہ ہے پاکستان میں ان کے ساتھ اپنا پروسس شیئر کیا تھاٹ پروسس اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پہ ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کریں جو کہ آئیکیپ یو ای لوگ کا لوکل چپٹر ہوگا یہاں جس کے ساتھ ہم پاکستانی چارٹڈ اکاؤنٹنس کو کنیکٹ بھی کریں ان کو سپورٹ بھی کریں اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو پروموٹ بھی کر سکیں تاکہ ہمارے ہی مارکٹنگ اور برینڈنگ ڈیولپ ہو اس ریجن کے اندر تو ہم نے دوہزار بارہ میں ایک چپٹر فارم کیا آئیکیپ کے ساتھ مل کے اور یہ ایکٹیوٹی ہم نے عملی طور پر سٹارٹ کی اور جو بڑی سکسیسفل رہی بینگ ای فاؤنڈر میمبر میں آئی فیل وری پراؤٹ کہ ہم نے یہ کام کیا اور بہت سے لوگوں کا روزگار اس پلیٹ فارم کے درہو رائیٹ امپلائرز کے ساتھ کنیکٹ ہوا اور اسی طرح یہ کام چلتا رہا چار سال میں ان کے ساتھ رہا یہ ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز ہیں بسائیڈز جوپ جو کہ ٹائم بھی مانگتی تھی کافی لیکن اللہ کا شکر ہے ہم مینج کرتے رہے ان چیزوں کو اور یہ ایک پھر سلسلہ چل نکلا اور آج بھی یہ چپٹر ہے اور اپنی خدمات انجام دیتا ہے اور سی اے فو کانفرنسز کھراتا ہے اور کافی اس نے مارکٹنگ اور برینڈنگ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے یہاں پہ اسی دوران ہمارا پروفیشنل کیریئر بھی گروہ ہو رہا تھا کام بھی چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ایکٹیوٹیز میں محصہ لیتا رہا وہ پاکستان اسوسیشن او دبائی کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ان کے ساتھ ہم نے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا پھر دو انیشیئیٹیو جو پرسنلی میرے دل کے بڑے قریب ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ بھی ہیں وہ صحت اور تعلیم ہیں اور جو کہ ہمارے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کا بھی ویجن ہے ہمیشہ سے ان کی سوچ بھی یہی ہے تو دو انیشیئیٹیوز اس میں ایک تو شوکت خانم جس کے ساتھ میں جب سے شوکت خانم بنا ہے اسوسیئیٹڈ ہیں ایون جب ہم کالج میں بھی تھے تب بھی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگز میں حصہ لیتے تھے اور دوسرا ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ایک سیٹیزن فاؤنڈیشن کے نام سے اگدارہ ہے جو کہ پاکستان میں بڑی ان کی اچھی خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں تو ان کے ساتھ بھی میں شامل رہا ان کی ایکٹیویٹیز میں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ٹل کے ایک ٹائم آیا کہ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے اس میں کچھ ہمیں چینجز لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے اور ایز ای نیشن ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جیسا کہ خان صاحب کا ویجن ہے کہ ہر آدمی پولیٹیکل ہوتا ہے صرف دو چیزوں میں نہیں ہو سکتا یہاں تو وہ بزدل ہو یہاں خودگارس ہو اثر وائز ہر آدمی کا ایک پولیٹیکل پوائنٹ ٹیو ہونا بہت ضروری ہے تو مجھے جب میں اسوسیئٹ ہوا عمران خان کی تقریروں کے ساتھ ان کے ویجن کے ساتھ تو مجھے فیل ہوا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں چاہتا ہوں یا جب میں سوچتا ہوں وہ عمران خان کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک وہ شخصیت ہے جو اتنے ڈیٹرمنٹ ہیں اور اتنے مستقل مزاج ہیں کہ ان کو کوئی چیز بھی جو ان کی سوچت سے نہیں اٹھا سکتی تو دوہزار نو میں یہاں پہ کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی جن میں پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر میاں ویس انجم کا نام سرہ فیرست ہے ان کے ساتھ گفتگو کے بعد لگا کہ ہمارے خیالات آپس میں کافی ملتے ہیں تو پھر میں نے ان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور پی ٹی آئی کے کاروان کو یو ای میں بڑھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی کہ جو بھی آپ کو ہمارے فورم سے آئی کیپ سے یا ہمارے کمیونٹی سے جو بھی ریکوائیڈ ہے جو ہمارے لیے آپ سمجھتے ہیں ہمیں بھی موقع دیں اور پھر یہ سفر ساتھ چلتا رہا لوگ آتے رہے لوگ ملتے رہے لوگ ساتھ چلنے کے لیے کٹھے رہے اور ہم پھر فنکشنز بھی کراتے رہے سماجی کاموں میں بھی رہے جہاں بھی ہمارے پہنچ تھی چونکہ ہم آپوزیشن میں تھے اور سٹرگل کر رہے تھے تو وہ ایک ایک ڈیفرنٹ پروسس ہے اس میں آپ کی گرومنگ کا اور آپ کی سوچ کا تو ہمیں لگا یہ کہ پی ٹی آئی ایک ایسا مستقبل ہے پاکستان کا جو کہ پاکستان میں تبدیلی لانے کا واحد ذریعہ ہے اور پھر یہ سفر عمران خان صاحب کی ویژن کے ساتھ چلتا رہا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی ہم نے بہت کام کیا لوکل کمیونٹی کو کنونس کرنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی کا ووٹر بنانے کے لیے ان کی مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے اور دوہزار تیرہ کے الیکشن کی کامیابی تو ہماری نہیں تھی لیکن جو پروونس ہمیں ملا اس میں جو خان صاحب کا ویژن ایمپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ وہ خواب ہے جس کی تکمیل سٹارٹ ہو گئی ہے اور پھر یوں ہی کاروان چلتا رہا دوست آتے رہے ماشاءاللہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے سماجی خدمات میں بھی کام کیا اس کے علاوہ سیاست کے ساتھ بھی آپ کا گہرہ تعلق ہے اور ابھی میں آپ کے بارے میں جب آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو آپ نے ماشاءاللہ ابتدائی تعلیم جب حاصل کی تو اس کے بعد گورنمنٹ کالی تک پہنچنا تو ذہین سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں شرارتی بھی ہوتے ہیں تو بچپن کی وہ شرارتیں بھی ہوئی ہوں گی اور پھر اس کے بعد ایک دم سے آپ سماجی اور سیاسی وہ سرگرمیوں میں آگئے تو کیسا لگتا ہے آپ کو اپنی زندگی یہ پہلو جو ہیں جی گورنمنٹ کالیج کی کہانی ہماری تین جنریشنز پہ محیط ہے تو ہم میرے نانا میرے مامو اور ہم سب گورنمنٹ کالیج کے پڑھے بھی ہوئے ہیں اور میرے نانا وہاں استاد بھی رہے ہوئے ہیں اور ان کا بڑا نام ہے گورنمنٹ کالیج کی ہسٹری میں بھی پنجاب جونئر سپورٹس فیڈریشن انہوں نے ایک بنائی تھی جو آج بھی قائم ہے ستر سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے تو یہ ہماری ایک لیگیسی ہے فیملی کی گورنمنٹ کالیج تو شرارتیں بھی بہت کی ہم نے پڑھنے لکھنے والے بچوں میں تھا لیکن شرارتی بھی تھا اور جو اس کام میں بہت اچھا تھا وہ دوست بنانے کا تھا تو گورنمنٹ کالیج نے ہمیں ایک بڑا اچھا پلیٹ فرم دیا جس میں ہم نے تمام کام کی ہے جو کالیج میں سب کوئی ایسی شرارت جو آپ کو آج بھی یاد ہو کچھ شرارتیں ایسی ہیں جسی سے کالیج بنک کرنے کی ایک عادت تھی جو ہم کرتے تھے کلاسیں مس کرتے تھے اور صبح تیس چالیس لوگ اٹھ کے کالیج سے کلاس چھوڑ کے ناشتے پہ چلے جاتے تھے اور پھر وہاں ناشتے واشتے کرتے تھے پھر واپس آتے تھے تو کالیج میں یہ اس طرح کے تماشے چلتے تھے شرارتیں بھی چلتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزاگ بھی چلتا تھا گیمز بھی چلتی تھیں تو وہ ایک بڑا میمریبل ٹائم تھا جو ہم نے کالیج میں گزارا ذہانت اور شرارت کا حسین امتداج لگتا ہے کہ آپ ذہین بھی تھے اور شریر بھی تھے کیسا لگا پھر وہ دور آج بھی یاد آتا ہوگا آپ کو تو وہ دور جی وہ دور بلکل کبھی نہ بھولنے والا دور ہے کیونکہ میرے آج بھی تمام وہی دوست ہیں جو اس کالیج کے زمانے میں تھے تو آج ہماری اس دوستی کو بھی تیس تیس سال گزر گئے زندگی میں جو آج بھی ہم چل رہے ہیں اور آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کنیکٹڈ ہیں اور اتنے ہی شرارتیں ہیں جتنے پہلے تھے تو گصہ بھی آتا ہے اور کوئی ایسی بات جس پر زیادہ گصہ آتا ہے اور پیار کس بات پہ آتا ہے گصہ جی مجھے بالکل آتا ہے اور سب سے زیادہ اس چیز جھوٹ بولنے پہ آتا ہے لوگوں کے نائنصافی دیکھنے پہ آتا ہے اور پیار مجھے ہمیشہ لوگوں سے رہا ہے جب بھی میں کسی کو مشکل میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے لئے کچھ کر سکوں تو میں ضرور کروں یہ بتائیے گا کہ بندے میں اچھائیاں برائیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں کوئی ایسی اچھی بات جس پہ آپ کو اپنے آپ پہ پیار آتا ہو اور کوئی ایک ایسی بری بات جس پہ آپ کہتے ہیں یار یہ بات نہیں ہونی چاہیی تھی زندگی کے اندر ارشت صاحب جو مجھے چیز پسند ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ ایک اچھا بیٹا اچھا ہزبینڈ اچھا باپ جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ میں کوالٹیز ہیں تو آپ ایک اچھے انسان ہیں اور بری چیزیں بلکل یہی ہیں اگر آپ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کسی اور کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا سکتے کچھ کر پاتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں زندگی میں کہ آپ کیسے بہیو کرتے ہیں اپنے رشتوں سے اپنے دوستوں سے کیونکہ یہی آپ کی شخصیت ہوتی ہے جس کی اکاسی آپ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی شخصیت پروفیشنل ہو کے بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے اور پرسنل بلکل ڈیفرنٹ ہو تو یہ شوق مجھے ہمیشہ صحیح تھا کہ میں لوگوں کے کام آنے کی کوشش کروں اور اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی چیزوں جو لوگ کیرنگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے پیار کا جذبہ تو کیا آپ بھی پیار پر بلیو کرتے ہیں اور آپ کی شادی جو تھی وہ اللہ میرش تھی یا آرینج میرش میں جی بلکل پیار پر بلیو کرتا ہوں ضرور سے زیادہ پیار پر نہیں کرتا بلکل بھی اور شادی میری آرینج میرش تھی کمپلیٹلی فیملی کی مرضی سے ہوئی تھی اور لاہور میں ہی ہوئی تھی ایسا یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ اس میں سیاسی وہ بستگی آپ کی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے تو دو دار نو کے اندر آپ پاکستان طریقہ انصاف جوائنہ آپ نے کی تو اس وقت اور بھی سیاسی جماعتیں پاکستان میں تھیں تو پی ٹی ہی کیوں ہیں اس کا جواب جی میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ میں پولیٹیکل ویجن یا پولیٹیکل سوچ تو ہمیشہ صحیح رکھتا تھا اور جب بھی الیکشن ہونے کالج کے زمانے میں کالج میں بھی یہ بینظیر کا دور ہے تو اس میں طلبہ تنظیموں پر پابندی اٹھائی گئی تھی تو ہم نے بھی اپنا رول پلے کیا کالج کی پولیٹکس میں تو پولیٹیکل سوچ ہمیشہ سے رہی ہے میری جب تک دو نظام پارٹی کا سسٹم تھا پاکستان میں تو بین پاکستانی ہماری ہم دردیاں اس زمانے کی جو بھی میاں نواز شریف کی جماعتیں جو مختلف ناموں سے چلتی رہی ان کے ساتھ رہی ہے ہمیشہ اور بائے کاسٹ بھی ہم لوگ کشمیری برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ تعلق بھی تھا میری والدہ بھی بڑی ایکٹیو تھیں جو کہ میری انسپریشن ہے زندگی کی جب ہم سکول میں تھے تو وہ ویمن ونگ میاں نواز شریف کا چلاتی رہی اپنے زمانے میں ان کو سپورٹ کرتی تھیں تو لیکن جب ہم نے یہ دیکھا دیورنگ جب ہم بڑے ہو رہے تھے اور ایک سوچ پختگی کی طرف جا رہی تھی کہ یہ سسٹم ہمیں کچھ دے نہیں رہا جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں اس ملکہ اور اس پولیٹیکل جماعتوں کا ویجن اور جو سوچ اور پھر جو چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں پاکستان کے لیے چاہیے تو اس دوران ایک ایک پروسس چلا جس میں میاں صاحب باہر گئے مارشل لاغ لگا مارشل لاغ کے دور میں جس طرح پولیٹکس کے ساتھ کھیلا گیا اس چیز کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوا کہ نہیں کوئی ایسی تیسری طاقت ہونی چاہیے جو ان سب چیزوں کو چیلنج کر سکے اور ایک تیسری آپشن کے طور پر آئے اور پھر اس اس آپشن کی کا ویجن اور سوچ ایسا ہو جو کہ نظر آئے کہ پاکستان کے لیے کوئی ڈیفرنٹ بھی سوچ سکتا ہے تو اس دوران پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر چل تو بہت سالوں سے رہی تھی لیکن اتنی سکسیسفل نہیں تھی تو لگا پرسنلی مجھے یہ کہ ہمیں ایس ای گروپ ایس ای فرنڈ ہمیں اس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے بکہ اس کی سوچ اور اس کا منشور اور اس کی اس کی قیادت اور اس کا لیڈر کچھ ایسا ہے جو کہ باقی لوگوں سے مختلف ہے اور جو اس کی سوچ ہے وہ ایک ایسی سوچ ہے جس میں وہ ایک ڈیفرنٹ پاکستان دیکھتا ہے اور میرا ہمیشہ سے ماننا یہی ہے کہ پاکستان میں بہت پوٹنچل ہے آپ کسی بھی انگل سے دیکھیں چاہے وہ ریسورسز کے حساب سے ہو چاہے وہ ہیومن ریسورسز کے حساب سے ہو چاہے وہ سیاحت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ اس ملک کے پوٹنچل کے حساب سے ہو میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ ہم لوگ ایک بہتر قوم ہیں اور ہمیں صرف یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جی اس وقت ہماری خاجہ آصف قلیم صاحب سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے سیاسی اور سماجی خدمات کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہے بریک کا اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد